جیت حاصل کرنا بڑے عذابوں سے گذرنے کا نام ہے اس جیت کو برقرار رکھنا اس فتح کو برقرار رکھنا اور مدد مقابلوں کی صفوں کے اندر اپنی حیثیت سے اپنی جسمانی روحانی حیثیتوں سے دلدلے کھڑے کرنا یہ بڑے مشکل کام ہے بیٹا اس کے لئے اللہ بیچائی ہے بغیر اللہ کے لئے پہنسکتا تو اس کے لئے جنگوں میں تجھے اپنا نبی لانا پڑے گا تجھے اللہ لانا پڑے گا جنگوں کے اندر تجھے صحابہ کرام تابعین اور اپنے اصلاف کی بارہ سو پندرہ سو سال کی تاریخ لانے پڑے گی اور تجھے اپنے ہاتھ لانا پڑے گا اور تجھے اپنے دورے حضر کے لوگ لانے پڑے گا تجھے پوری ٹائمنات لانے پڑے گی اپنی زندگی کے اندر ایک قدم بڑھانے کی تو اگر لوگ نہیں آئے دعفلہ بڑھانی ہوا لوگ ابھی مجھے سوال کرتے ہیں بچے میں اتنا سا ہوں اور اصباب نہیں اور بیٹا اصباب کو تیری ضرورت ہے تجھے اصباب کی ضرورت نہیں ہے اصباب تجھے بلائیں گے اصباب خود بلائیں گے تجھے تو کیوں اصباب کا متعاج ہو رہا ہے اس ٹائم پر کیوں نہیں کلیجے میں وہ روحانیت اتارتا کہ اللہ چھے سو پر والا آج بھی اتارے ترے لئے نیچے ممائی جتا کللہ یجلو محر جا چار دروازے بندوں پانچوہ دروازہ کھلے ترے لئے لیمٹیشن پر ممکنہ پیداؤں تیرے لئے یہ تو تیری روح قائل کرے گی بچے مجھے کہتے ہیں ہم سے مناغرہ نہیں ہوتا ہم سے مناغشہ نہیں ہوتا ہم سے ڈبیوٹ نہیں ہوتی سن قرآن کی آیت پتر اللہ کہنے دا ہے تو پرہیدگاری اپنا تو گارڈ گونشیسنس اپنا تو لیلہیت اپنا تو تفکر اپنا تفکر اپنا تدبر اپنا میں تجھے دلیل دوں گا مقابلہ کرنے ہوں ہمارے ہاں روش ہے لوگوں کو تبدیل کرنے کی پہلے خود سے کوئی جنگ لڑنے میرے بھائی پھر دنیا سے جنگ پر اُتر جائیں پہلے اپنے آپ سے جنگ اور یہ نفس کی گلاتیاں یہ آخری لمحے تک ختم نہیں ہوں گا تو اس سفر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں تیری ترمیت کے لئے کچھ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں تیری نفی کے لئے کچھ چیزیں اللہ تخلیق کرے گا تیرے اس بات کے لئے کچھ چیزیں اللہ تخلیق کرے گا تیرے تحمل اور حضر کو کرنے کی کچھ چیزیں اللہ کرے گا تیرے صبر کو حضر و حضر کرنے کی کچھ چیزیں اللہ کو بدل کرے گا تجھے کچھ چیزیں سمجھانے کے لئے تو اپنی ابتداد کو صرف اپنی حقاب کو یاد رکھنے کے لئے تکمبر کو ختم کرنے کے لئے بغض اور حسد اور عناب اور پینے کو ہتم کرنے کے لئے اپنے پینڈ اور اپنے دہاب اور اپنے گاؤں اور اپنے سرادی اور اپنے کاروں جا کے بیکھی مگر اپنی اقتداء کو اپنی حد ونی کرنے کے لئے نہ رکھی ارہا تو تو بنا ہے دنیا میں چمکنے کے لئے آپ برے ہیں چمکنے کے لئے بھاجن کیوں حلقہ لے گئے اپنے آپ کے جو اپنی عزت نہیں کرتا وہ غیرہ سے اپنی عزت کیا منوائے گا تو بیٹا ونی زندگی پر تیرا کنٹرول منظلوں کے اوپر ورسائی لوگوں کی وہ تائید جگر کلیجوں کا وہ الہار تیرے ساتھ اب ہوگا جب تو اپنی روحانی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو ٹھیل کرے گا جسمانی فٹنس کا بھی خیال رکھے گا تفکر تدبر کو بھی مضبوط رکھے گا استادی شکلدیوں کو بھی باپ کرم رکھے گا شیاست کو بھی سمجھے تُو نے وہ ضرف اب نانا ہے لوگوں نے تیرے گوشت اور خونچوسے ہوں کے کٹے ہوں تجھے جب اللہ وہ قیادتوں کو بھگار دے گا تُو نے یہ کام نہیں کرنا بیٹا یہ ضرف یہ کلیجہ یہ معافیہ یہ فسط ہی اپنی ہے جو لوگوں کا دل چیتی ہیں تُو نے کمزور ترین حالات کے اندر بھی کمزور ترین حالات کے اندر بھی میار سے گریتی حرکت نہیں کرنے اور اعلیٰ مقام کے بعد وہ کونسنے کے بعد بھی لوگ سوچے رہے بھی رات کو کہیں کہتے ہیں میں زندگی وہ جس میں دشمن بھی مانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن بھی مانتے تھے زندگی تجھے ایسی گزارنی ہے بیٹا کہ تیرے دشمنوں کے ایوانوں کہتا ہوں تیری تعریف کے باپ بینٹے ہو ضرف بڑا رکھنا تلیجہ بڑا رکھنا معافی بڑی رکھنا پسط بڑی رکھنا جب گر جائیں یہی جملہ کہنا میں گھر سے نہیں کما کے لائے پیس تجھے اسی دھرکی زمین اور گائنات نے دیا تھا بیٹا لٹ بھی کیا تو کیا ہوا اینڈ میں اپنے ساتھ اگر دینا سید گیا تو شکستوں میں بھاروں بھی انسانوں کھا لے گا مترین ٹھوٹہ ٹھوٹ ٹھوٹہ ٹھوٹہ ٹھیانے ٹھوٹچے مجھے دکھئے مجھے دکھئے دکھئے سپسکہ مجھے دکھئے سپسکہ جینے کا فن سکھایا مرنے کا باک پن بھی عزت کی گربتائے رسوائی کے جلن بھی جینے کا فن سکھایا مرنے کا باک پن بھی